حیدرباد کے سینئر صحافی جناب جببار صدیقی کا انتقال ہو گیا مرہوم کئی دہوں تک روزنامہ سیاست میں کرائم ریپورٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں ان کی عمر 78 برس تھی پسمان دگان میں بیوہ کے علاوہ ایک فرزند اور دو دختران شامل ہیں جببار صدیقی صاحب حیدرباد کے سینئر موسٹ کرائم ریپورٹر رہ چکے ہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ میں وسیع تعلقات کے لیے وہ جانے جاتے تھے انہیں کمیشنر سے لے کر کانسٹیبل تک جانتے تھے میرے جیسے ریپورٹر جنہوں نے کرائم ریپورٹنگ سے اپنے کریئر کی شروعات کی ہے ان کے لیے جببار صاحب ایک رول موڈل تھے ایک ایسے دور میں جب نہ ہی سیل فونز تھے اور نہ ہی کوئی واتس اپ جیسا سوشل میڈیا ٹول جببار صاحب منٹوں میں کسی بھی واقعے کی جانکاری حاصل کر لیتے تھے پوری صاحبتی برادری نے ان کے انتخال پر گہرے غم و افسوس کا اظہار کیا ہے جببار صاحب کی نماز جنازہ مجید غوثیہ فرحت نگر ڈبیر پورا میں ادا کی گئی اور تطفیل مجید الہی چادرگاٹ ملک پیٹ میں انجام دی گئی شعبہ صاحبت کی خداور شخصیت اس سابق چیف ریپورٹر روزنامہ سیاست جناب جببار صدیقی صاحب کا آج انتخال ہوا ہے جس کا ہم تمام صحافت سے وابستہ صحیفہ نگاروں کو دکھ اور افسوس پائے جاتا ہے جناب جببار صدیقی صاحب جو کہ شعبہ صحافت سے گزشتہ زائے دس تین دہوں سے وابستہ تھے اور ان کا جو شعبہ صحافت میں جو مقام تھا وہ آج کسی اور صحیفہ نگار کو حاصل ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ شعبہ اردو صحافت سے وابستہ رہتے ہوئے بھی ایک عالی مقام حاصل کیا تھا اور بالخصوص ای ایس آفیسس میں ائی پی ایس آفیسس میں ان کا جو مقام تھا آج کوئی صحیفہ نگار بھی حاصل نہیں کر سکے گا علاوہ آزیں جو ان کی عزت اور مقام تھا اور ان کی جو لکھنے کا انداز تھا اور جو انفارمیشن اطلاع اکھٹا کرنے کا جو ہنر تھا وہ بھی کسی اور میں نہیں پائے جاتا ان کی ہر خبر تقریباً یعنی بالخصص سرکاری جو خبریں ہوا کرتے تھے وہ تین چار دن پہلے ہی شائع ہوا کرتی تھیں جو کہ چار دن شائع ہوئی خبر سرک کے احکامات وہ چار دن بعد جاری کیے جاتے تھے جہاں تک میرا جبر صدیق صاحب سے دوستانہ تعلق رہا ہے اور ساتھ میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے انہوں نے ہی مجھے بحیثتے ریپورٹر ڈسٹرک سطح پر مجھے تمام اہدداروں میں متعرف کیا تھا اور ساتھی ساتھ ان کی جو ہدایت ازلہ کے ریپورٹروں کو دی جاتی تھی ان ہدایت کی روشنی میں آج کئی ایک صحیفہ نکار اپنا عالی مقام حاصل کیے تھے علاوہ آزین جناب جبار صدیقی صاحب بہت ہی منکسر المزاج مخلص اور مشفقانہ انداز میں ہر ایک کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور روزنامہ سیاست میں ان کا جو مقام تھا شاید ہی کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکے گا جہاں تک ان کی صحافتی زندگی تھی میں جہاں تک جانتا ہوں وہ ابتدا سے بھارت نیوز سے وابستہ تھے پھر بعد ازاں اور روزنامہ سیاست سے وابستہ رہے اسی دوران سن انیس سو بیاسی میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت میں بھارت نیوز سے ہی وابستہ تھا اس دوران انہوں نے مجھے مشورہ دے کر ڈسٹک ریپورٹر کی حیثیت سے نلگنڈا میں خدمات انجام دینے کا موقع فراہم کیا تھا انہی کی بدولت انہی کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں میں زلائی سطح پر اپنی خدمات انجام دینے کے بعد سن وننیس سو اکینو بیانو میں جب حیدرباد واپس ہو کر روزنامہ سیاست سے واپستہ ہوا اس دوران میں بھی تقریباً پندرہ سال تک مجھے ایک ساتھ رہ کر کام کرنے کا بھی موقع حاصل ہوا تھا اور ان کی کتنی ہی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے اور ان جیسی شخصیت اور شعبہ صحافت میں ہرگز ممکن نہیں ہے ان کے انتخال سے جو شعبہ صحافت کو میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ ہرگز پور ہونا ممکن نہیں ہے میں اس کے ساتھ اتنا ہی کہتے ہوئے ان کو بھرپور خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے افراد خاندان سے ہمارے میں نصف میں بلکہ میرے شعبہ صحافت سے وابستہ تمام ساتھیوں کی جانب سے گم دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے افراد خاندان سے صبر جمیل عطا کرنے کی خدا سے خدا برتر سے میں دعا کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا دن ہمارے لئے بہت ہی صدمے اور دکھ کا دن ہے آج ہمارے ایک حدیل عزیز صحافی جناب احمد جببہ صدیخی صاحب ہم کو داغے مفارق کر دے گئے جببہ صدیخی صاحب کا اور میرا تعلق کوئی اچھا سال سے زیادہ عرصے سے رہا ہے وہ اس طرح کہ وہ پرانے شہر کے محل خلوت میں رہا کہتے تھے ہم لوگ بھی وہی خریب میں تھے ہم نے ان کو جو ہے لڑکپن سے دیکھا ہے اس کے بعد وہ بھارت نیو سرویس سے واپستہ ہوئے جناب ایجاز خلیش صاحب نے ان کی جس بہترین اندازم تربیت کی انہیں صحافت کے جو گور سکھا ہے اس کی بدولت جناب جببہ صدیخی صاحب ہمیشہ کامیاب ثابت ہوئے جناب محبوب سینجیگر صاحب بابا صحافت کی نظر انتخاب ان پر پڑھی اور انہوں نے جناب جببہ صدیخی صاحب کو سیاست میں ملازمت دی اور وہاں وہ بہت ترخی کرتے کرتے ایک اعلیٰ مخام پر پہنچ گئے اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ صحافت کا اور خاص طور سے اردو صحافت کا بہت ہی سنہرا دور تھا اس زمانے میں اردو صحافت کا جو مخام تھا جو میار تھا اور اس کی جو عزت تھی جو بھی خاص تھا وہ پھر نہیں مل سکتا الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد سے پرنٹ میڈیا کی اہمیت تھوڑی گھڑ گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں جو میار تھا گنتی کے چند صحافی تھے ریپورٹرز تھے اور ان لوگوں کو ہر ایک تک رسائی تھی جناب جباسیدی خساب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کرائم کی ریپورٹنگ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جو خبریں آتی تھی وہ کسی دوسرے اقوارات کو نہیں ملتی تھی اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اعلیٰ عودے داروں سے راست تعلقات جناب جباسیدی خساب کی ایک بہت خاص بات یہ تھی کہ ایک صحافی ہونے کے علاوہ وہ ان کا پبلک ریلیشنز اتنا بہترین تھا کہ اس زمانے میں جب آئی پی ایس آفیسس کے آئی ایس آفیسس کے جو تبادلے ہوا کرتے تھے یا جو ترقیہ ہوا کرتی تھی تو اس کی خبریں اس کی اطلاع جناب جباسیدی خساب کو جیو نکلنے سے پہلے معلوم ہو جائے کرتی تھی تو یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس جو ہے ہانگر پردیش کے کونے کونے سے آئی پی ایس آفیسس کے آئی ایس آفیسس کے فون آیا کرتے تھے کہ جناب جباسیدی خبریں کچھ اطلاع ہے تخرورات کی تبادلوں کی ترقیوں کی اور اگر ہے تو اس میں کون کون آفیسس ہیں اور اس میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے تو یہ سب باتیں جو ہے جباس صاحب کو بہت معلوم رہتی تھی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت عالی آفیسس بھی جو ہے جباس صاحب کو بہت عزت احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور ان سے بہت عزت سے بات کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کا پولیس کے تمام پولیس اڈھانچے میں بھی بہت نمائی اثر دیکھا گیا اور ہر کوئی ان کو پہچانتا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس اثر رسوخ کا اپنے تعلق حد کا کبھی ناجائس وائرہ نہیں اٹھایا اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا صحافی ہوتا یا کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس زمانے میں لاکھوں روپے کمالیاں ہوتا لیکن ان کے پاس یہ بات نہیں تھی اللہ مغفرت فرمائے بہت نیک انسان تھے بہت شریف انسان تھے گرور تقبور نہیں تھا لیکن ہر نئے بندے سے بھی نہیں ملتے تھے آسان اسے ان کے ملنے جلنے آلے بھی صحافت میں کم تھے ہر کوئی ملتا ہر ایک سے خریب نہیں ہوتے تھے اور تعلیم زیادہ نہیں تھی لیکن اپنی خدرتی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انگریزی میں ترخی کی انگریز میں اچھی بات کیا کرتے تھے اور اس کے باوجود اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی سے پوچھنے میں جھجک بھی نہیں کرتے تھے ان کے جناب نصیم عارفی صاحب سے جناب زہانہ تلیبیق صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے پھر بعد میں میں جب انشاج بنا سیاست میں کچھ دین کے لیے تو جب صدیف صاحب سے اور خوربت پڑ گئی تھی پھر میں اپنے دوسرے مسئلوکیات ایک ایک کر کے ہم سے جدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں جو سینئر لوگ ہیں وہ آج ہمارے ساتھ بچھڑتے جا رہے ہیں ہم سے بچھڑ رہے ہیں جس کا ہم کو خسوس ہے پھر اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانا ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے تو ہم کو اس کے صحافت ہی نہیں بلکہ پوری صحافت کو بھی نہیں مل سکتا یہ چند کلمات کے ساتھ میں انہیں خیراج پیش کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے مغفرت فرمائے بس پانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بس اس کے ساتھ میں رخصت لیتا اللہ حافظ کل صبح جبار صدیقی صاحب کی انتقال کی خبر اور معلوم ہوئی اس سے مجھے بہت ہی دکھ ہوا میری جبار صاحب سے پہلی ملاقات تقریباً چالیس سال قبل انیس سو تری ایسی میں پہلی مرتبہ جبار صاحب سے میں بھارت نیو سرویس میں میری ملاقات ہوئی تھی وہ جبار صاحب کی جو صحفتی زندگی جو شروعات ہیں بھارت نیو سرویس سے ہی ہوئی تھی ان کی شروعات تقریباً انہوں نے تیس سال سے زائد عرصے تک سیاست سے وابستہ رہے بہیسے تھے کرائم ریپورٹر بیرو چیف مختلف عددوں پر بہیسے تھے کرائم ریپورٹر وہ سارے اس وقت کے متعدہ اندرہ پردیش میں بہت ہی مقبول ہوئے تھے بہت ہی مشہور ہوئے تھے ان کے ریپورٹنگ کا عالم یہ تھا کہ کئی بڑے نیوز ایجنسیز جیسے پی ٹی آئی اور یو این آئی ہیں وہ بن کرنے سے پہلے جببر صاحب سے کانٹاکٹ کیا کرتے تھے کہ کچھ کرائم کی نیوز ہے کیا اس کے علاوہ نہ صرف اقبارات بلکہ تلگو اور انگلیش اقبارات کے کرائم ریپورٹر جس میں میرے بہت سارے ساتھی ہیں آج وہ کئی اقبار میں ایڈیٹرز بن گئے وہ سارے کے سارے جببر صاحب سے کانٹاکٹ میں رہتے تھے کیونکہ کرائم کی نیوز کے لیے اس دور میں نہ کوئی سوشل میڈیا تھا نہ کوئی سیل فون تھا تو دوسرے دن میں جبی بھی کوئی حدیثہ ہوتا تھا تو دوسرے دن کے اقبارات سے ذریعے اطلاع ملتی تھی آج کی طرح جیسا کہ ابھی حدیثہ ہوا منٹوں میں سوشل میڈیا پہ ساری دنیا میں پھائل جا کمیونکیشن بہت ہی ویک تھا کوئی ذرائع نہیں تھے کمیونکیشن کے فون بھی تھا تو لائن لائن فون تھا تو کانٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا ایک دوسرے سے تو اس دور میں جبار تھا بڑی تیذی کے ساتھ کرائم کے نیوز کور کیا کرتے تھے نہ صرف فیدراباد بلکہ سارے اندھرہ پردیش میں جو متحدہ اندھرہ پردیش تھا تو کوئی ازلا میں بھی کوئی واقعہ ہو جاتا کوئی حادثہ ہو جاتا تو جبار صاحب کے علم میں ہوتا تھا نہ صرف اردو اخبارات بلکہ تلگو اخبارات خاص طور پر انگلیش اخبارات کے ریپورٹرز تھے بڑے ملنسار اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے وہ میرے کئی دوست حباب ہیں جو انگریز اخبار سے وابستہ ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو لوگ ہمیشہ جبار صاحب کا ذکر کیا کرتے اور اپنا ابتدائی دور جو یاد کیا کرتے اور جبار صاحب کی تاریف کیا کرتے جبار بھائی جبار بھائی والکہ سارے جنرلسٹ تلگو اور انگریزی اخبارات کے اس دور میں جب کرفی ہوتا تھا تو جبار صاحب کا وارڈ ڈیمینڈ ہوتا تھا لوگ جبار صاحب سے معلوم کیا کرتے تھے کرفی کے بارے میں تفصیلات اور خاص بات یہ ہے کہ پولیس حودے داروں کے جبی بھی کوئی ٹرانسفر ہو جاتا کوئی تبادلہ ہوتا یا کوئی پراموشن ہو جاتا کسی کو ترقی ہوتی تو پہلی خبر سیاست اخبار میں آتی تھی اس کے بعد دوسرے دن دوسرے تلگو انگریزی اخبار میں آتی تھی جی وہ نکلنے سے پہلے سیاست اخبار میں آتی تھی تو پولیس آفیسر سیاست اخبار پڑھنے کے بعد ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کا تبادلہ ہوا تو اتنا تیزی کے ساتھ نیوز کو کور کیا کرتے تھے ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ پولیس دیپارٹمنٹ میں کانیس ٹیبل سے لے کے ڈی جی پی تک ان کو اچھے تعلقات تھے بہت ہری تعلقات دوستانہ تعلقات و مینٹن کیا کرتے تھے آج میں ابھی تیلنگانہ ٹوڑے اخبار دیکھا تو اس میں مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جبار صاحب بول کے مخاطب کیا اس میں اخبار میں بڑے ہی ریسپیکٹ سے اور ابھی جو میں نے کہا کہ ان کے جو تعلقات تھے کانیسٹرول سے لے کے ڈی جی پی تک اس کا بھی ذکر ہے اور کرائیم ریپورٹنگ کا بھی ذکر ہے یہ اس دور میں ریپورٹنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ نہ ایک تو یہ سہولتیں تھی نہ کمیونکیشن بہت ویک تھا ٹرانسپورٹیشن ویک تھا لوگ جانے کے لیے جب گاڑیاں بہت کم ہوا کرتی تھی تو اس دور میں اتنا تیزی کے ساتھ کوئی نیوز کور کرنا بہت ہی بڑا کام ہوتا تھا اور جب بار صاحب کا اتنا زیادہ ڈیمائن تھا کہ مختلف اخبارات نیوز مجھ سے بھی بہت تعلقات ہے مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں جب ڈیریکٹر اردو اکاڈمی تھا تو میرے دور میں جب بار صاحب کو لائف اچومنٹ کارنام حیات اوارڈ صاحبت میں جب بار صاحب کو اردو اکاڈمی سے دیا گیا تھا مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو میرے دور میں آوارڈ ملا جو خابل اعترام بھی ہے بہت سینئر جنرل اسٹ صاحبت میں ان کا اپنا ایک منفرد مخام خاص طور پر کرائم کی ریپورٹنگ میں بیہت کرائم ریپورٹر کے وہ کافی مقبول اور بہت شہرت رکھتے تھے بہت ہی ان کا انتقال اور آخر میں مجھے بار بار ان کا چہرہ میرے سامنے آرہا بہت ہی ملنسار اور پرخلوش شخصیت تھے وہ اپنے حالانکہ ان سے ہماری عمر میں کافی فرق ہے لیکن بہت محبت سے شفقت سے چھوٹوں سے پیش آتے تھے اور جہاں تک اردو تلو انگریزی کے جو صحافی ہیں جو جونئر ہیں جو ان کی وہ بہت سرپرستی کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے دو تجربات سے ان کو سرپرستی کیا کرتے تھے میں آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کی اللہ مغفرات فرمائے اور ان کی ارکان خاندان کو صبر جمیل عطا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جبار صدیقی کا انتخال یقیناً اردو صحافت کے لئے ایک نقصان عظیم ہے اس لئے کہ ایسے دور میں جبکہ کمیونکیشن کے ذرائع محدود تھے وہ خاص کر پولیس سے متعلق جرائم سے متعلق اور لائن آرڈر کی اشیوز جیسے جو بہت ہی سنسٹیو اشیوز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ریپورٹنگ کا بہت ہی ایک پیمانہ بنایا تھا نہ صرف اردو صحافت بلکہ علاقہی تلگو صحافت اور قومی انگریزی صحافت بھی ان سے استفادہ کر دی تھی وہ تمام پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر پہداروں میں ایک سان طور پر مقبول تھے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تعلقات کا ایک بہت بڑا نیٹ فرک بنایا تھا کان اسٹیبل سے لے کر ڈی جی پی تک ان کے بڑے وسی تعلقات رکھتے تھے دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر اس دور میں جبکہ فسادات عام یہ نویت کی مطلب کافی فسادات ہوا کرتے تھے حضرباد میں گوشتہ نووت کے بعد کے دہے سے فسادات نہیں ہو رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اس وقت جبکہ فسادات ہوا کرتے تھے خاص کروایا گیا تھا اختیار کی تبدیلی کے لیے بابری مجید کا سانہہ اس کے بعد الیکٹری سٹی کا ایک احتجاج ہوا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جس کی یاد دار بشرباخ پر آج بھی ہے اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ ریپورٹنگ کیا کر دی تھے جبکہ کئی ایسے اقبارات تھے جو اپنی ریلرشپ کو بڑھانے کے لیے کچھ اور مرچ مسائلے بھی لگا کر اس کو پیش کر دی تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ اس سے اعتراض کیا اس سے بچے رہے کہا کہ صحافت کا کام لوگوں کو مشتہل کرنا تقسیم کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو ملانا اور ان واقعات کے بارے میں لوگوں کو شعور بیدار کرنا کہ دیکھے آپ اس میں ڈڑائی کسی کے لیے بہتر نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بہت ہی احتیاط کی ریپورٹنگ کے لیے وہ اپنا شہورت رکھتے ہیں دوسری بات ان کا تعلقات کا نیٹ ورک تھا کان اسٹیم سے لے دی جی پی تک ان کے بڑے اچھے رسوم روابط رکھتے تھے بلکہ وہ پروپرشنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی پرسنل ریلیشن بھی کسی کئی بڑے میں نے دیکھا کئی آئی پی آفیسر کے گھر میں کبھی خوشی ہو یا غم ہو وہ برابر ان کے ساتھ دیا کرتے تھے اور جہاں تک کئی آئی پی آفیسر اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر اور ان کی ترخی کے لیے ان سے رابطہ کرتے تھے کہتے ہیں کہ یہ ان کا ماننا تھا کہ جیو آنے سے پہلے جبار صاحب کے پاس اطلاع مل جاتی ہے تو یہ ان کی بڑی خوبصورتی تھی اور دوسری جہاں تک کہ عام طور پر خاص کر جو فریٹرنٹی ہے جنرلیسوں کی اس میں سینئر لوگ جونئرز کو خاتر میں نہیں لاتے تھے لیکن جبار صدیقی صاحب نے ہمیشہ سے جونئر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو سینئر کے ساتھ کیا جاتا ہے بہت ہی عذب کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور بڑا رسٹرک دیتے ہیں وہ کھان پان میں بھی اچھے تھے اور اچھا لباس پہنتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک ڈگنیٹی منٹن کی یقیناً بڑی خوبیاں تھی ان میں اور یہی دعا ہے کہ خدا ان کی روح کو سکونتا کبھی خدا حافظ